ویلکم دوستو سواگت آپ کا اپنے چینل پڑھائی لکھائی پہ وید می وریندر تو آئیے دوستو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہمارے اتحاس میں بھارت کی ہسٹری میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں ایسی بینٹ ہوئی ہیں نہ جانے کیوں کبھی کبھی اکثر یاد آ جاتی ہے تو چلیے ایک ایسی ہی ایونٹ کے بارے بات کرتے ہیں آج بلکل چھوٹا سا ٹوپک ایک ہم نے لیا ہے جس کا نام ہے لیکس لوکی ایکٹ اٹھارہ سو پچاس یعنی لیکس لوکی کے نام سے ایک ایکٹ آیا تھا اٹھارہ سو پچاس اس بھی میں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اٹھارہ سو پچاس کی بات کر رہے ہیں کب کی بات کر رہے ہیں اٹھارہ سو پچاس ایٹین فپٹین کی بات کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دیس میں انگریجو کا ساسن چلا کرتا تھا انگریجو کا ساسن چلا کرتا تھا انہوں نے بہت سارے نیم منائے بہت سارے رول لیگولیشن بناتے چلے گئے انڈینز اس کو فولو کرتے چلے گئے کہیں نہ کہیں جا کے وہ رول وہ نیم کانون بھارت کی دھارمک جو پریدی ہوتی ہے اس کو کروس کرنے لگے اور دھرم کے معاملوں میں بھی بکیا کرنے لگے اس میں تاک جھاک ہونے لگی اس میں ڈسٹر وینسز کریٹ ہونے لگے تو ایک ایسا ہی تھا تو آپ کو دھیان نکنا لیکس لوگ کی تو یہ ادینیم پاریت ہوا تھا سن اٹھارہ سو پچاس میں اس سے پیچھے کا بیک گراؤنڈ بھی آپ جان لیجیے کہ اس ٹائم پہ انگریج بہت تیجی سے بھارت پہ راجیوں پہ قبضہ کرتے جا رہے تھے اور لا ڈل ہو جی کی راجی ہڑپنے جیسی نیتیاں جو تھیں ٹھیک ہے اس ٹائپ کی یعنی کل ملا کے راجیوں کو اپنے بس میں کرنا اپنے کنٹرول میں کرنا ان کا مین ٹارگیٹ ہو گیا تھا اب ان سب پریشتیوں کے بعد ہی اب لیکس لوگ کی ایکٹ جو آیا اس میں تھا کیا ایک چیلی تو دیکھو بھائی دلیکس لوگ کی ایکٹ ایکٹ سو پچاس بھائج فور پروٹیکٹنگ درائیٹ آف کنورڈ تو انہیٹ انسرشٹر پروپرٹی اب اس کا میننگ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہے تو دیکھیں اس ٹائم پہ ہوا کیا کہ بھائی اٹھارہ سو تہرہ اس پی میں ٹھیک ہے اٹھارہ سو تہرہ سے عیسائی مصنگریہ بھارت میں آنا اسٹارٹ ہو گئی تھی انہوں نے اپنے دھرم کا پرچار کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا حالانکہ دھرم کا پرچار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور غلط بات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بھارت میں اس سے پہلے کرشن نہیں ہوا کرتے تھے تو جب انگریجوں نے ان کا پرچار پرسار کرنا شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے عیسائی دھرم اپنانا شروع کر دیا کرشن مصنگری کے پرحام میں آکے وہ لوگ عیسائی دھرم اپنانے لگی یہ چیزیں گریجوال دیرے دیرے چل لائی تھی اب ہوا کیا سپوز دیٹ ایسا سمجھے آپ کوئی ہندو ہے اور وہ بن گیا ہے عیسائی ٹھیک ہے اس نے اپنا دھرم پریبرتن کر لیا ہے اور عیسائی وہ بن گیا ہے تو انگریج لوگ اس کو کافی سارے بینیفٹ وغیرہ دیا کرتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں اس کو بینیفٹ پہنچایا کرتے تھے اب اس میں دکت کیا آئی دکت یہ آئی کہ بھائی جب کوئی ہندو دھرم چھوڑ کے اب عیسائی دھرم کنورٹ میں ہو گیا عیسائی دھرم میں کنورٹ ہو گیا تو ایسے کنورٹیڈ پیوپل ان کو کیا ہوتا تھا ان کے ماتا پتا ان کے پیرنس جو ہوتے تھے اپنی سمپتی میں حصہ نہیں دیتے تھے اپنی سمپتی میں ادھیکار نہیں دیا کرتے تھے کیوں کیونکہ بھائی وہ ہندو دھرم چھوڑ کے اب کسی کریشن دھرم میں کنورٹ ہو گئے تو یعنی آپ ان کی ناراضگی سمجھ لیجئے یا اس ٹائم پہ جو کچھ بھی آپ سمجھ دیئے ٹھیک ہے یہ ناراضگی سہ جائج بھی تھی کہ بھائی اپنا دھرم چھوڑ گئی اور اس ٹائم پہ دھن پریبرتن بہت بڑی ایبنٹ مانا جاتا تھا لیکن انگریج لوگ کہیں نہ کہیں اس چیز کو پرموٹ بھی اس ٹائم پہ کر رہے تھے اب ہوا کیا دہیرے دیرے جب بھائی انگریجوں کے پاس یہ باتیں پہنچی کہ بھائی لوگ ہمارا کرشن ایٹی کو قبول دو کر لے رہے ہیں اپنا تو لے رہے ہیں اس چیز کو لیکن اس طرح تو ان کا نقصان ہو جا رہا ہے جو لوگ کنورٹ ہو کے آ رہے ہیں بھائی ان کو اپنے سمپتی میں اپنے پیرنٹس کی سمپتی میں حصہ ہی نہیں ملے گا تو اس طرح تو ان کا نقصان ہو جائے گا انگریجوں نے اس کا بھی بیچ کا راستہ نکالا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ٹینشن مت لو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو انگریجوں نے کیا کیا کہ بھائی ایسا انہوں نے نیم منایا لیکس لوگ کی ایکٹ اس میں کیا کیا انہوں نے کہ بھائی کیونکہ ایک انسان جو کی ایک دھرم سے دوسرے دھم میں جا رہا ہے تو اس کو اس کی جو پیرنٹ کی سمپتی ہے جتنا بھی اس کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے یعنی دھرم کے حساب سے اس میں یہ سب ڈیسیبلٹیز نہیں رہنے چاہیے کہ دھرم پریبرتن کر لیا اس لئے نہیں دی جائے گی لیکن آج کے نیم اگر اکورڈنگ بات کریں تو بھائی ایسا بلکل ہی ہاں دھرم کے انوسار بھید باب نہیں ہونا چاہیے تو انگریجوں نے بھی یہی ترک دیا کہ دھرم پریبرتن کر لیا کر رہا ہے وہ اس لئے کہ آپ اس کو اپنی سمپتی میں حساب نہیں دیں گے ٹھیک انگریجوں کا ترک یہ تھا جبکہ بھارتیوں کا ترک اس کے پیچھے یہ تھا کہ بھائی یہ تو ہمارے دھرم میں آپ کیا کر رہے ہیں بہت زیادہ انٹرفیئر کر رہے ہیں اور یہی لیکس لو کی ایکٹ انہوں نے پاس کیا اور اس میں کہا کہ اگر کوئی ہندو دھرم سے کریشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اس کے پیرنٹس جو ہیں اس کے سمپتی سے بے دخل نہیں کر سکتے اس کو وہاں سے محروم نہیں رکھ سکتے ہیں تو اسی بات کو لے کر تھا لیکس لو کی ایکٹ ٹھیک ہے تو یعنی کی کل ملا کے اگر آپ کریشن بن جائیں گے تو آپ کو بہت سارے نہ تو آپ کی سمپتی کا لوس ہوگا نہ کچھ ہوگا تو دونوں کے اپنے اپنے طرق کل ملا کے ہمارے جتنے بھی کمپٹیشن ایگزام سوتے ہیں ان میں یہ آتا ہے کہ لیکس لو کی ایکٹ یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو دھیان نکھنا ہے یہ انہیرٹ انسیسٹرل پروپرٹی سے ریلیٹڈ ایک لو تھا جو کی اٹھارہ سو پچاس میں بنایا گیا تھا تو چلیئے بھارتی اتحاس کے اور کہے انکہے انسلجے کوشن کو ہم لاتے رہیں گے آپ کے سامنے تب تک اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے دیکھتے رہی ہے ہمارا چینل پڑھائے لکھائے with me